اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم نے انسان کو بنایا ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے ہمارے اپنے صفلی دائیات ہمارے جو انیمن انسٹنکٹس ہیں ہماری جو خواہشات ہیں شہوات ہیں ان کو وہ بھڑکاتا ہے جس کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوٹنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھوکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور صفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے اس کی اس کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے یہ ہے مسوسہ مسوس الخناس اور خناس کیوں کہا اگر آپ ذکر کریں گے لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ فوراں بھاگ جائے گا تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا تھوٹنی تکائے گا اور پھوکے مارے گا یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے اندر سے پہہذا اس کے لئے یہ علیدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی قل آعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوس فی صدور الناس من الجنمت والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں کیا ہے الحمدللہ رب العالمین قل آعوذ برب الناس مالک یوم الدین ملک الناس ایاک نابد و ایاک نستعیق الہ الناس اس کے بعد کیا ہے ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اہدن السراط المستقیم یہاں اس کے برقس ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے بات تو ایک ہی ہے ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے ہمیں شیطان سے پروٹیکشن آتا کر دے بات ایک ہی ہے بزمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا قل آعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ملک الناس اور معبود ہے ایاک نابد و ایاک نستعیق اب ہم نے استعانت مانگی اب استعانت استعازہ یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہے مدد مانگنا پناہ طلب کرنا استغاسہ استعانہ استمداد مدد مانگنا استنسار دوسرہ طلب کرنا باب استفال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے تو عبادت ہم عبادت کرتے ہیں تیری یاک نابدو لیکن ہمیں استعانت تیری مدد چاہیے اس کے لیے تو معبود ہے ہم تری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے مطاب ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کا مادہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے وسوس اندازی سے ہمیں محفوظ کر دیں اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مسننہ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكِّ الْحَقِيمِ دعا ختم قرآن ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھئے اللہم آنس وحشتی فی قبری اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآنِ مجید کا انس عطا کر دیں اللہم ارحم نی بالقرآن العظیم وَجَلُهُ لِي امامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا لیکن اب جب بہت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہی ہے اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری اس وحشت کو معنوس میرے لیے بنا دے لیکن معلوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے وَرْحَمِّي بِالقرآن العظیم اور مجھ پر رحم فرمائیو اس قرآنِ عظیم کی بدولت وَجْعَلْهُ لِي امامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اور اس دنیا میں اپروردگار اس قرآن کے برے لیے امام بنا دے میں اس کی پیروی کروں لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں عظم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے پھر اسے سجتی ہے یہ دعا اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ایک روٹین ہے بس آپ نے ایک الفاظ ہے جو زبان سے کہہ دیئے ہیں ذَلَكَ قَوْلْهُمْ بِأَفْوَائِهِمْ اپنے مو سے نکلنے والی باتیاں پچھنے وَاجْعَلْهُ لِي اِمَامًا وَالْنُورِ وَالْنُورِ بَنَا دَي وَحُدًا ہدایت بنا دے وَرَحْمَتُ وَرْحْمَتُ بَنَا دَي اللَّهُمَ ذَكِّرْنِي مِنْهُمَا نَسِید اے اللہ مجھے یاد کر دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں وَعَلِّمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتُ اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں اور ہم تو سم سے جاہل ہیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا لیکن بہار آئے دعا مانگئے کہ اللہ تعالی حمد دے آپ قرآن سیکھیں قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا عدادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے تو اللہ تعالی زبردستی تو آپ کے دل میں آکے قرآن کا علم نہیں ڈال دے گا قرآن کا علم تو بڑی قیمتشہ ہے دنیا کا کوئی فن ہو کوئی معمولی صح کوئی فن ہے وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا بڑے اونچے اشار ہیں جو شخص بھی موٹیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ ذریع کرنی پڑتی ہے جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگتا ہے محنت کرتا ہے پڑتا ہے جو بھی مشقت کرتا ہے ومن طلب العلاء من غیر قدن اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے ازال عمر فی طلب المحالی پھر وہ اپنی عمر زائے کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں کوئی تو ہونے والی بات نہیں ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو تو یہ دعا مانتے ہوئے علم نی منہما جہلتو اپنا ارادہ کریں پختنگی کے ساتھ فرمایا وعلم نی منہما جہلتو ورزقنی تلاوتہو اور مجھے اللہ حمد نے نصید فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں آنا اللیل و آنا النہار رات کے عوقات میں بھی اور دل کے عوقات میں بھی وَلْعَلْهُ لِي حُجَّةٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا میرے حق میں گواہ بنا یعنی میرے خلاف نہ کر دی جو اس لئے کہ حضور نے فرمایا ہے الْقُرْآنُ هُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور دوا ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے تو یہی قرآن تمہارا شافر بن کر کھڑا ہوگا یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں مجھے پڑھتا نہیں تھا مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں سمجھتا نہیں تھا یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف القرآن حجت اللکہ آلے گا اس قرآن حقیم کے زمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے وہ دعا کیا ہے اللہم اینی عبدکا پروردگار میں تیرا بندہ ہوں ابن عبدکا تیرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا وابن عمتکا میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی فی قبضتکا میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں ناصیتی بھی یدکا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے مازن فی حکموکا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے عدل فی قداؤکا میرے بارے میں جو فیصلہ تُو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا اسألوکا اب تُس سے سوال کرتا ہوں بِقُلِّ عِسْمٍ حُوَا لَك ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فَدُوحُ بِهَا اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو اسألوکا بِقُلِّ عِسْمٍ ہُوَا لَك جو تیارے نام ہیں انزلتہو فی کتابے کا جسے تُو نے اپنی کسی کتاب میں نادل کیا او علمتہو عَدَم مِن خَلْقِكَ یا تُو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا اَوِسْتَعْثَرْتَ بِهِ فِي مَقْنُونِ الْغَيْبِ عِنْدَك یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کی خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے سارے ناموں کا حوالہ دے کر اسألوکا کیا اَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيَ قَلْبِي اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور بنا دے وَزَحَابَ حَمِّي اور میرے ہموم اور غموم کا غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا جلاءہ حجنی میرا کوئی غن ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف عبدیت کی انتہا ہے توازو اللہ کے سامنے تذلل اب پھر یہ کہ مانگنے کی شئے اصل میں قرآن سے کیا ہے اللہ سے مانگنے کی شئے کیا ہے الرحمن علم القرآن یہ ہے سب سے بڑی دولت یا ایوہ الناس قَدْ جَادْكُمْ مَوْعِضَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي الصُدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَلِمْعُونَ یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزْلِكِ